نمشکار دوستو میرے پام ریڈنگ چینل میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے آئیے آج 29 ورس کے پر اس کے پام کا نسس کریں گے ان کے سوالوں کا ذباب کریں گے تو سڑ پرتم ان کے سوالوں کو سنیں گے پھر اکر کر کے ان کے سوالوں کا اتر کریں گے اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہماری چانل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو کرپیا کر کے چانل کو سسکرائب کر لیں بیل آکن کو پرس کر دیں تاکہ یہ لیٹس نوٹریفیکیشن آپ کو مل جائے تو چلیے شروع کرتے ہیں ان کا کوششن اس پرکار ہے یہ ورطمان سمیہ میں وپار کرتے ہیں اور یہ جاننا چاہتے ہیں کیا میرے وپار کا اتنا زیادہ ٹرن اوبر ہوگا سو کروڑ جتنا یہ ان کا پہلا پرشن ہے سیکنڈ کوششن ہے ویدیسی دھرتی سے دنلاو کے کیا یوگ ہیں تھرڈ کوششن ہے آگے کی زندگی کیسی رہے گی تو اس مہتپونڈ وشے پر میں آج آپ کو جانکاری دوں گا ایسے بہت سے لوگوں کا کوششن ہو سکتا ہے سو کروڑ کو لے کے پتا نہیں آج کل مجھے پانچ چھے کوششن سے ایسے آ رہے ہیں تو میں بھی چارہ تھا کہ میں اس ٹاپک پہ آپ سے وچار کروں بات کروں اور آپ کو اس کے ریگارڈنگ جانکاری دوں کہ یہ پرشنکہ کیسے اتر کرنا چاہیے اور اس پرشنکہ کے ریگارڈنگ آپ کے ہاتھ پر کیا یوگ بنتے ہیں تو مزا نہیں آئے تو پھر بولنا آپ دیکھو کچھ چیزیں کیا ہو رہی ہیں مجھے تو لگ رہا ہے یہ پرشنکہ آپ پوچھ رہے ہیں تو یہ اپنے من کا اوپچ نہیں ہے کچھ ایسی ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں جس کے ریگارڈنگ آپ کے من میں بھی کریوسٹی ہو رہی ہے اور بیسلی کسی کے من میں بھی کریوسٹی ہوگی اس بات کو لے کے تو دیکھو میرا ہٹ کبھی بھی کچھ گلت بات بولنے کو ایلاو نہیں کرتا ایک سیمپل ورڈ میں کیونکہ میں ہمیشہ چاہتا ہوں کہ آپ کو صحیح جانکاری ملے تو سب سے پہلے چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا میں ان کے ہاتھ پہ کچھ چیزوں کو دیکھ لو ان کے سوری ریکہ پیچھے کنڈیشن ہے ایک آکھ سکوائر نکال دو فش نکال دو اور بول دو کہ یہ آپ کی سو کروڑ کی ہو جائے گی آپ کی بھاگی ریکہ کو دیکھ لو جوڑ جار کے بھاگی ریکہ بنا دو اور بول دو سو کروڑ کی ہو جائے گی تو یہ کتنا ایزی ٹاسک ہے نا یہ تو کوئی بھی بول سکتا ہے تو دیکھو یہ کام تو ہمیں کرنے آتا ہے سیدھی بات ہے میں آج آپ کو اس کوشن کا انسر کروں گا اور نہیں سمجھ میں آئے نہیں مزا ہے پھر آپ بولنا سب سے پہلے میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کوئی بھی پارٹیکولرلی ایک شائن کیونکہ ایسے کچھ لوگوں کا پرشن تھا کہ میرے ہاتھ پر ایک فش ہے بھاگی ریکہ اچھی ہے بھاگی ریکہ پر بھی کوئی چھار پانچ فش ہے تو وہ سو کروڑ کا ٹرن اوبر کریں گے یہ کچھ لوگوں کا ایک مجھے سولیوشن میں انہوں نے انسر بھی دیا تھا مطلب مزا آ گیا مجھے سنگے ایک دم گجب تو یہ میں سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ یہ چیزیں آ کہاں سے رہی ہیں تو جہاں سے بھی آ رہی ہے مجھے پرسنلی کوئی فرق نہیں پڑتا سیکنڈ ون کیا ہے کہ میرے پاس یہ کوشن لے کے آپ آئے ہیں تو میں اس کا انسر کروں گا تو دیکھئے ایک پارٹیکولر لے ایک سائن اور ایک آپ کی بھاگی ریکہ میں اتنا طاقت نہیں ہے کہ آپ کو وہ بہت امیر بنا دے یہ possible ہی نہیں ہے یہ سمبب ہی نہیں ہے کہیں کبھی سمبب نہیں تھی آج تو سمبب ہو ہی نہیں سکتی اور اس پرسنکہ کوئی بھی ٹک اور کوئی بھی لوجیکل مطلب نہیں بنتا ہے کوئی بھی اگر یہ پرسنکہ میرے سے پوچھتا ہے تو یہ پرسنکہ کوئی بیس نہیں ہے پہلی چیز دو ہی طرح کے لوگ ہوتے دھرتی پر دھن کے معاملے بغر میں دیکھوں ایک دھنی ایک اتی دھنی آپ کسی آپ کے سامنے کے جو پرسنس ہیں وہ اگر آگے بڑھ رہے ہیں تو وہ اگر بہت پیسہ کمال لیں گے کم ٹائم پہ تو آپ اس کو بولیں گے یہ کوئی دھنی ہے یہ اس کے پاس سب چیز ہے سب بردی سب کچھ ہے اس کے پاس پیسے ویسے جندگی مست بیت رہی ہے ان کی اس کو آپ دھنی کے سرنے میں ڈال دو گے اور ایک ہوتا ہے جو آپ کے لیول سے بہت زیادہ اوپر چلا گیا ہے بہت زیادہ مطلب اس کو ملنے کے لیے یا پھر اس کے پاس پہنچنے کے لیے آپ کو سوچنا پڑے گا اس کے پاس ہر وہ چیز ہے جو ایک عام انسان کے پاس نہیں رہتی ہے جیسے چار چار پانچ پانچ گاریاں اپنا پرائیوٹ جیٹ بڑے بڑے مکان بڑے بڑے سہروں میں مکان تو ان کے لیے آپ کیا بولوگے ان کے لیے تو کوئی پراپٹیز نہیں کچھ نہیں ان کے لیے سیدھا ایک ورڈ آپ یوز کروگے یہ بولوگے کہ اس کو سو کروڑ کی پراپٹی ہے یہ بولوگے اس کو پاس سو کروڑ کی آپ گننے گہتے ان کے یا آپ کو پتا ہے انس کے کاؤن میں کتنا پیسہ یا آپ کو پتا ہے ان کے پاس کتنی سمپتی ہے سو کروڑ بولنے میں بہت ایزی لگتا ہے لیکن بہت بڑا رقم ہوتا ہے یہ بہت بڑا ایک کروڑ اگر آپ کو مل جائے نا زندگی پر کھا لوگے اتنی بڑی رقم ہوتی ایک کروڑ بھی جو ایک سچائی والی بات ہے جو میں ایک دھرتی پر بات کروں تو تو اس کو میں اتی دھنی بولوں گا کہ وہ اتی دھنی عوستہ میں ہے تو اتی دھنی عوستہ والے وقتی کو آپ دس کروڑ کے اوپر شڑی میں رکھ سکتے ہیں چاہے وہ کتنا کمالے اور اتی دھنی میں یہ کوئی رسٹکٹن نہیں ہے یا پھر ایسا کوئی پرابدھان نہیں ہے وہاں پر کہ آپ سو ہی کروڑ کماؤ گے ضروری نہیں ہے یہ چیز آپ اس سے زیادہ بھی کما سکتے ہیں آپ پانس سو بھی کما سکتے ہیں چھ سو بھی کما سکتے ہیں ہجار بھی کما سکتے ہیں اس کو ہم پارٹیکولرلی سو کروڑ کا نام دے کے نہیں رکھیں گے پہلی چیز تو یہ انسر کرنا ایک جوتس کے لیے یہ بہت زیادہ مشکل تاسک ہے بہت زیادہ مشکل تاسک ہے اور یہ بہت غلط بات ہے سب سے پہلے چیز مجھے بولنے میں کوئی فرق نہیں پڑتا میں بھی آپ کو بول دیتا لیکن یہ بہت غلط بات ہے اس کا انسر نہیں ہونا چاہیے اس لئے نہیں ہونا چاہیے کیونکہ سو کروڑ منز بہت بڑا رقم ہوتا ہے اور ترن اوور کی آپ بات کر رہے تو پیسے تو آپ بھی کماؤ گے تب بھی تو ترن اوور کی بات کر رہے ہیں نہ کمائی تو اس میں آپ کی ہوگی تو یہ بہت بڑا رقم ہے اس کا انسر تو میں آپ کو نہیں کروں گا اور میں آپ کو کرنا بھی نہیں چاہوں گا جھوٹ بولنے میں مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے لیکن دیکھو میں سیدھا سیدھا ایک بات جانتا ہوں کہ جو کروں گا اپنے لئے کروں گا کسی اور کے لئے نہیں بس باتیں یہی ختم ہو جاتی ہے تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ دھنی بنو گے یا آتی دھنی بنو گے اب سو کروڑ کماؤ پانچ کروڑ کماؤ آپ کے بھگوان کی بیچ ہے وہاں ہی رہنے دونا کیا دکت ہے تو چلیے دیکھتے تو ان کے اور بھی کچھ پرشن تھے جس کا میں لے کے چلوں گا اور یہ دھنی بنیں گے یا آتی دھنی بنیں گے اس وشعے پر چرچہ کروں گا کہ کتنا پیسہ کما سکتے ہیں اپنے زندگی پر دھنی کے شرنی میں میں بول دیا نا کہ اب ایک بات اور ہے کہ کچھ سے سمیں پہلے آپ آج سے بیس سال پہلے چلے جاؤ تو اس سمیں پیسے کی اہمیت تھی آج بیس سال کے بعد اس پیسے کی اہمیت میں بھی کمی ہے آپ یہ دیکھ پا رہے ہیں لوگ اس سمیں ایک کروڑ بولنے میں بیس سال پچیس سال پہلے بہت بڑی رقم ہوتی تھی آج وہ ایک کروڑ کوئی بڑی رقم نہیں ہے سب دن ہے لیکن کچھ ایمپورٹنس تو گھٹے ہیں تو اس ادار پر بھی میں چیزوں کو بتا رہا ہوں آج سے بیس سال کے بعد اگر آپ زندگی کو اپنے دیکھیں گے تو وہ بھی بہت چھوٹا آپ کو لگے گا رقم دو آج مجھے آپ بول رہے ہیں تو اس ایوز میں میں آپ کو بول رہا ہوں کہ اس پرشنے کا اتر نہیں ہوتا دو ہی اوستھائے ہوتی ہیں کیونکہ دیکھو میں بھی اپنے بھوشے کے لئے کام کرتا ہوں تو ہے ہی ہے ساتھ ساتھ آپ کے لئے بھی خرابی ہے اس لئے خرابی ہے نا کیونکہ فالتو کے سپنے نہیں رکھاتا میں میند کرو گے آگے بڑھو گے آپ زندگی میں بہت بڑا کام کرو گے دھنی بنو گے آتی دھنی بنو گے وہ آپ کے اتلی مجھے کمپلیٹلی بتا دے گی تو بس آپ دیکھ لینا سمجھ لینا سو کروڑ کے آت جاتا بھی کما سکتے ہو کیا بڑی بات ہے لیکن وہی ہے نا کہ آپ کے ہاتھ پر وہ کنڈیشنز تو ہونے چاہیے ایک سائن سے تو بھئیہ نیکم آ پاؤ گیا سیدھی سی بات ایک سائن سے کوئی نیکم آ پاتا مسکل ہے تو ان سب کے میتھ کے چکر میں آپ نہ پڑھیں اور دھرتی پہ آ جائیے آسمان میں انہیں سے کوئی فائدہ ہے نہیں کیونکہ میں بھی میند کرتا ہوں آپ بھی میند کرتے ہیں کوئی جو کروڑ پتی ہے وہ بھی میند کرتے ہیں تو یہ سوٹ کٹ کچھ نہیں ہوتا زندگی کا میند سبی کو کرنا پڑتا ہے تو باتیں بہت زیادہ ہو گئیں تو میں محفی چاہوں گا آپ سے اگر آپ کو یہ بات تھوڑی لوجیکل ترک وطرکوائی لگی تو لائک کر دینا آپ اور دوسری ابھی ان کے اتلیک طرف میں دکھاتا ہوں اور چیزوں کو سمجھاتا ہوں اس پس روپ سے کیا exactly میں ان کے اتلیک بتا رہی ہے تو چلیے دیکھتے ہیں اور باتیں کرنا ضروری تھا کیونکہ بہت سے پرشن اس ٹائپ کے میرے پاس آ رہے تھے اور یہ اور یہ جواب دینا مجھے بہت ضروری لگا تو چلیے ان کی جو عدیلی پر ہے نا کچھ پراؤگریس لائن تو موجود ہے دیکھتے ہیں کہ یہ آپ بنیں گے اپنے زندگی پر آپ بھی دیکھو اگر آپ کے اتلیک پر ایسے یو گویں تو آپ بھی بنوگے دھنی آتی دھنی تو پہلے تو پراؤگریس لائن ہے کچھ راہو لائن بھی ہے اور یہ کچھ جو ہے نا یہ یوہ آکرتی تو مجھے نہیں سی لگ رہی ہے یہ کچھ پراؤگریس لائن ہی ہے کچھ یوہ آکرتی بھی ہے یہ والے جیسے یوہ آکرتی ہیں آپ کی اور یہاں پر سے ایک پراؤگریس لائن ہی ہے جو ایسے کر کے نکل چکی ہے باقی یہ پراؤگریس لائن ہے وہ بتاؤں گا میں اور یہاں سے بھی continue پراؤگریس لائن ہے اور دوسری آپ کی فیٹ لائن بھی اتلی پر اچھی سی ہے یہ positivity پہلے میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور یہاں سے بھی کچھ لائن سا آپ کے support کی فیٹ لائن کی بنی ہوئی ہے اور یہاں سے بھی ایک لائن سا آپ کی اتلی پر ہے یہ بھی آپ کی support کی لائن سا ہی ہی مجھے بتا رہی ہے جس کو باگی ریکہ کہتے ہیں اور یہاں سے بھی ایک لائن آپ کی باگی ریکہ کی موجود ہے اور سوری ریکہ بھی آپ کی اسپسٹ آپ کے اتلی پر موجود ایک سے زیادہ ہی موجود ہے اور یہاں پر سے ایک کچھ سٹار نمہ آکرتی ہے اور کچھ دسٹریکشنز کے یوگ بھی ہیں جو کہ آپ کے موڈ سوئنگ کے پروپلم کو انڈیکیٹ کرتی ہیں جو کہ اتلی مجھے آپ کی بتا رہی ہے باقی ایک بزنس کے اچھے یوگ آپ کے ہاتھ پر موجود ہے اور ہرٹ لائن پر کچھ یوہ آکرتی سی موجود ہے اور یہ تھوڑا آپ کو سنتولن میں دکھت کر رہے ہیں یا کچھ مانسک دواب آپ کے زندگی پر دکھ رہا ہے لیکن ٹرینگلز بنے ہوئے ہیں بہت زیادہ ایمانٹ میں تو یہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ کو دور کر رہے ہیں تو یہ آپ کے ہاتھ پر انڈیکیشنز ہے اور اس سے انڈیکیشنز کو لے کے میں ایک چیز تو جرور کہہ سکتا ہوں باقی آپ کے پینٹس میں اچھی کاسی سٹرنٹ ہے دھنی بنو گے آپ دھنی بنو گے اور دھنی سے ایک سٹیپ آپ اوپر دھنی میں تھوڑا سا کمی میں دیکھ با رہا ہوں کیونکہ بھاگی ریکھا میں بہت چمک نہیں ہے دھنی بہت زیادہ پیسہ کماتے دھنی مطلب بہت اچھے سچویشن میں آپ رہیں گے اور اس سے ریزٹ میں تو کبھی کاؤنٹ نہیں ہوتا کوئی کسی کی سمپتی کو نہیں جانتا آپ خود بھی اپنے سمپتی کا ایکوریٹ ویبرن نہیں کر سکتے آپ نے آج ایک جمین خیدہ کلکی ریٹ میں وہ بڑھ جائے گا تو نہیں کر سکتے آپ بہت مشکل ہیں تو ایکوریٹ بتا پانا بہت زیادہ مشکل ہے اور یہ چیز بتانا بھی بہت گلت بات ہے یہ بتانا بھی نہیں چاہیے آپ گلت ٹریک پہ کیوں جارے ساہی ٹریک پہ چلیے تو آپ دھنی بنیں گے اس میں کسی پرکار کا سندہ نہیں ہے اور اچھے پیسے اپنے زندگی پہ کمائیں گے اور اتنے کمائیں گے کہ آپ سٹیسفائیڈ رہے اپنے لائف سے یہ کنفرم ہے کیونکہ کچھ رکاوٹے بھی ہیں چونکہ آپ کی بھاگی ریکہ میں تھوڑی سی دندلاہٹ ہے ساتھ ساتھ یہ بھاگی ریکہ ایک دو ایک دو ایماؤنٹ میں ہے تو ایسے وقتی دھنی ضرور بنتے ہیں تو بس دھنی کے سٹینی میں آپ کی اتلی مجھے بتا رہی ہیں تو جو آپ کا پرشنطہ سو کروڑ کے ٹرن اوور کو لے کے تو وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے وہ دھنی میں ہی آئے گا کیونکہ سو کروڑ کا ٹرن اوور ہوگا تو آپ تھوڑی پیسہ کمارے ہو بہت زیادہ آپ اس میں دس پرسنٹ کماؤگے پانچ پرسنٹ کماؤگے بیس پرسنٹ کماؤگے اس سے زیادہ تھوڑی کماؤگے آپ تو بس اس بارے میں بات کرنا ہوں تو یہ ہونا بہت یہ ہو سکتا ہے یہ چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن سو کروڑ کمانے میں تھوڑا دکت ہے باقی اپنے زندگی کے سارے desires کو آپ fulfill کر لیں گے اس میں کوئی سندے والی بات نہیں اس میں کوئی پرشانی والی بات نہیں ہے تو یہ ان کے پہلے questions تھے جس کے میں اتر کر رہا ہوں کہ آپ اچھے پیسے کماؤگے اپنے life پر second question تھا ان کا کہ زندگی کیسی رہ گی دیکھو اب میں اپنے زندگی کے explanation دے رہا ہوں آپ کو طورت اب یہ آپ کے 23-29-29 ورس کی ان کی age ہے اور یہاں پر سے کچھ آپ کی راہو لائن سے دکھ رہے ہیں میں 19 ورس میں تیس میں ایک تیس میں میں ایک اچھی خاصی پرگتی کے یوگ آپ کی اتلے مجھے بتا رہی ہیں اس کیس میں ویکتی کے پرگتی ضرور ہوتی ہے اور یہاں سے بھی progress time سے بڑی ہوئے جیون ریکہ بھی اسپسٹ ہے اور یہ ایک یواکرتی سے مجھے ضرور لگ رہی ہے لیکن اگر آپ اس کو ٹھیک سے فیل کریں گے تو یواکرتی نہیں ہے اس سے مجھے لگا یہ یواکرتی ہے برد دیکھو کیسے کیسے سمجھو آپ یہاں پر سے ایک لائن نکل کے ایسے جاری ہے تو یہ یواکرتی ہو ہی نہیں سکتی یہ ایک لائن ہے جو کہ آپ کی جیون ریکہ سے نکل چکی ہے اور یہاں سے مان لو یہ ایک دم confirm ایک لائن ہے جس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک منگل ریکہ تھی جو یہاں سے ٹیریوں کی ادھر نکل گئی تو تھوڑی بپرید پرستیتی کے طرف اس age میں particular ہی سارا کر رہی ہے وہ age بھی میں denote کر دوں گا آپ کو تو میرے سمجھ سے آگے کہ زندگی آپ کی ایک تیس میں ورس کے بات سے بدلے گی اور تھوڑا جیون ریکھا کا ویورن ہی میں کر لوں آپ کے پاس predictions کو بھی کر دوں تو کافی independent سوچ کے ویکتی رہے آپ بچپن سے اور پراؤلس تائن بنی ویتی 22-23 ورس میں کوئی نہ کوئی یہ لوگ آ جاتے ہیں مطلب آپ کی انکی independency شروع ہو جاتی ان کے زندگی پر یہ میں آپ کے اتلے پر complete دیکھ پا رہا ہوں آپ کے اتلے کے مادیم سے اور یہاں پر سے ایک تیس میں ایک تیس میں ورس میں ایک پرکتی کے یوگ بھی آپ کے زندگی پر تھے یہ ایک nominal سی problem آپ کے زندگی پر 26 ورس میں تھی 26 years میں آپ problem جیل رہوں گے 22 کے بعد بھی تھوڑی سی ہلکی ہلکی رہو لائن تھی تو کوئی stability آپ کے زندگی پر نہیں ملی ہوگی اور آگے آپ تھوڑا سا اور بڑھیں گے تو ہلکی ہلکی progress line ہے آپ کے life پر اور یہاں سے اگر آپ دیکھو تو یہاں سے ایک line آپ کی progress line کے ہی روپ میں نکلی ہوئی ہے اس case میں یہ آپ کی جو میں دیکھ پڑا ہوں اس کو اور تھوڑا clear کر دوں میں یہ آپ ایک تیس میں سال کی یہ آپ کی 40 years کی ایک progress line ہے جو کی بڑی ہے اور 42 میں بھی ایک پرگتی کے یوگ سے بنے ہوئے آپ کے زندگی پر اور یہ بھی یوہا کرتی نہیں ہے یہاں پر سے کچھ ہلکی فلکی بپریت پرشتی بن سکتی آپ کے زندگی پر یہ آپ کے 48 years کی باتیں 48 years کے round کی اور پھر آگے دیکھو آپ کی جیوان ریک smooth ہے کچھ پرگتی کے یوگ آپ کے زندگی پر سی زندگی وہاں سے ٹھیک ہونے بہت اچھ احصار ہے اور پھر strong آپ کی زندگی بڑی مست خطر نا اکسی بیت رہی ہے اور یاترہ ہیں ویدیسی درطی سے بہت یاد مجھے دکھ ملتپل پروپٹی کے یوگ تو پروپٹی وگرہ بھی ضرور سے بناتے ہو لیکن نیگٹیو ایمپیکٹ بھی ادلی پر بہت زیادہ ہے آپ کی ہرٹ لائن میں سب سے زیادہ ہے اس اچھے سوری رکھا کو خراب کر رہے وکت اپنے زندگی سہی سٹسفائید نہیں رہتے ہیں ڈسٹریکٹ رہتے یہ مجھے بخو بھی ڈڈیکیٹ کر رہی ہے تو اس case میں آپ جو دو اپ اپ دی دیا اس کو آپ ضرور سے کر دکھتے ختم ہو جائیں اور تیسرا پرتن یہ کرنا ہے کم سوچنے پر دھیان دینا ہے زیادہ سوچنے یا زیادہ panic ہونے سے کچھ بھی نہیں ہوتا آپ زندگی پر وہی کرتے ہو جو آپ کے نصیب دوارہ ہے اس case میں وکتی راجاؤ کے سمان زندگی کو بتاتے ہیں 65% کا life بہت اچھی بیتے گیا آپ کی کوئی ڈاؤ نہیں ہے ہل ایک comfort اپنے زندگی پر آپ ضرور سے جیل پائیں گے گلا بھی کمزور زیادہ چھائی کرو یہ آپ کی inner feelings ہے برش پتی finger چھوٹی سن کی بڑی تو بہت زیادہ ایمت ہی آپ اور سن سیٹر کو اٹیچمنٹ ہے تو بہت جیل کالکوریٹی ہوتے ہیں اپنے کام کو بڑے سہہستہ بڑے امانداری تحت کرتے ہیں بدھ finger لمبی اور tend کرے تو business man کی اٹلی ہے یہ لوگ وپار کرنے کے لئے ہی جنم لیتے ہیں اور وپار کر کے ہی life میں آگے بڑھتے ہیں communication skill بہت پرابل اپنی باتوں کو دوسرے کے سمجھ بہت دیارام سے رکھ پاتے سمجھا پاتے ہیں یہ completely مجھے آپ کے اٹلی بتا رہی ہے strong اب چلتے ان کے fingers کے طرح تو یہ دیکھیں برش پتی برش پتی ان کے ٹھیک ٹھاک سی ہے پرارم بک میں کوئی struggle رہتا ہے 28 ورس تک بہت اچھے یوگ تے اپ اٹلی پر اپ اپ کام کو بڑے ایمان داری کے تحت کرتے اور مزا آ جائے گا ایک دم مزا آ جائے گا تو جبر 10 سکوائر آپ کی اٹلی پڑ اور یہاں سے دباب ہے تو ویکتی بہت جیادہ مہنتی اور آپ کی دیکھو تو فیٹ لائن فیٹ لائن کا برانچ کچھ آپ کی ٹوٹی سی ہے اور ویدی دردی سے دن لائن لے لے جمینی زیداد سے زیادہ فل ملے جمین میں investment کریں فائدہ ہوگا بھاگی ریکہ بہت اچھا برانچ آپ کی اٹلی پڑ اور شکر شکر ویدی سی یہ آپ کو پریشان کر رہی جو کہ آپ کی اٹلی مجھے بتا رہی ہے انسان کو concentration issues یہ کر کر دی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے تو concentrate کر کر نے کے آپ کو سوڑی کو جل دینے کا آو شکر ہے جو میں نے آپ کو بتایا سارے negative lines آپ کے تلی پر ہیں جو کہ آپ کئی پریشان زیادہ کر رہے ہیں اور باقی fate line اچھی ہے زندگی کے last تک اچھی رہے گی اور line of education بھی آپ کی کافی امدہ میں دیکھ پا رہا ہوں کافی امدہ کافی یا سے ایک ریخہ جو آپ کی سیٹرن کے طرف جاری ہے اس کیسے ہوتا نا بھاگی کا اچھا فل ملتا ہے لوہ لکر کے ریگارڈنگ اگر آپ پر یاس کریں گے تو بینفیٹ ہوگا نیم فیم بھی آپ پراپٹی کے یوگ بھی موجود ہے تو پراپٹی بگرہ تو ضرور سے بنا پاؤ گے آپ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے باقی یہاں سے بھی ایک سوری ریکھا اچھی ہے برہ کچھ لائنز distract بھی بہت زیادہ کر رہی ہے اس case میں جھ پائیں اور ساتھ ساتھ اپنے زیمان پہ آگے بھی بڑھ پائیں تو یہ ان کے سوری پروت پہ کچھ indications تھے باقی سوری ریکھ اچھی ہے تو negativity میں اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ آپ پہ یاترہ ہے یہ بھی دیکھو یاترہ کے لائنز یہ بھی دیکھ لو تو یاترہ ہیں تو آپ کے زندگی میں ہوگی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے تو یاترہ کو لے کے زیادہ مگزماری نہیں ہے آپ کے life پر کمپلیٹلی سارے یاترہ کے لائنز آپ کے اتلی پر یہ تو بدھ ریکھ آتی یا کتنی یاترہ ہیں آپ کے زندگی پر مطلب مست کرتے رو یاترہ زندگی پر اور ودیش یاترہ کے بھی پربل یوگ آپ جو مجھے بتا رہی ہے کمپلیٹلی اس کیس میں فکتی کے یاترہ ہیں ضرور سے ہوتی ہے سارے یاترہ کے لائنز پسٹ روپ سے تو جو آپ پر پر مجھے یاترہ کو لے یہ ضرور آپ مجھے فلفل کرا رہی ہے بہت جبر دست چندر اچھا پیسے بہت کماؤ جید دنی کم تھوڑی ہوتا دنی بہت 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 بڑ یوگ ہے اور جبر دست شکر زندگی تو مست خطر ناگ ایک دم لگ زری میں بیٹے گا اس میں کسی پر بڑیاں لائن سے گاری بہت بھی لے پاؤ گے اور دوسری آپ کی دیکھو تو کچھ لائن سے جو کہ تینشن وائی نیچر کو انڈیکیٹ کرتی ہے تو مانگر ریکھا اچھی جیمان ریکھا سپسٹ ہے تو مانگر ریکھا کئی کئی کور بھی کر رہی ہیں 75 پلس کی آیو درگائیو اس سنس میں بتائی جاتی آیو کو لے کو کوئی وشش پر پرشانی والی بات آپ کی اتلی مجھے نہیں بتا رہی ہے تو یہ ہو گئی ان کی منگل کے وشش میں کچھ بات پراکرمی ہے بچپن سے جو میں نے جیون ریخہ کو انڈیکیٹ کیا تو سارے کنڈیشن جیسا میں نے آپ کو بتایا یہ آپ 30 ورس کے بعد ترقی اور زندگی مست بیت رہی ہے کچھ راہو لائن کبھی اس کو میں انڈیکیٹ کر ہی دیا ہے جو کہ آپ سمجھ 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 ورس میں سمجھ 45 میں بھی سمجھ لائی آپ کی دور 55 میں ہے پھر ایسے کوئی بہت دکھ دکھت زندگی پر بنی ہوئی ہے earlier جو جیون ریخہ کو explain کیا گیا تو اس کیس میں مائن ریخہ آپ کی بڑی اصپسٹ ہے تو اوور کانفیرنس میں کبھی اندرد نہ یہ دواب تو زیادہ یہ پریشان نہیں کر رہی کیونکہ ٹرین ریخہ دیماغ بہت تیز ہے بہت زیادہ تیز ایسے وکتی کا دیماغ کمپیوٹر کے سمان تیز ہوتا اس جبردست mind ریخ دیماغ کے بہت بڑی اگر انسان دل دیماغ بہت تندروش ہوتے ہیں اگر ہرٹ لائن کے نیگٹیویٹی کو کوئی دوڑ کر رہی تو وہ آپ کی بیلانس ڈسٹینس ہے اس کیس میں وکتی سنتولت ہوتے تو کئی نہ کئی اوور کم ضرور سے کر لیتے ہیں اب تھوڑا میں ہرٹ لائن کو دکھا دوں تو یہ بچپن سے ہی تو اپ کچھ چیز چندر چندر سے جراؤ ویپار میں آپ کو ترقی ملے گی اور چندر سے لائن بھی تو بس کوئی ٹینشن نہیں ہے سٹرانگ بھاگی ریکھا یہاں گئی پھر یہ پروفیشن آپ نے یہاں پر چینج کیا ہوگا ایک لائن بھاگی ریکھا برانچ جو کہ ادھر سے بھی جاری دوسرے پروفیشن میں آتا ہو کمپریٹل آپ کی بھاگی ریکھا آگے چلی ہے اور زندگی کے لاست تک ہے تو اگر یہی بھاگی ریکھا اسی ہاتھ پہ بہت اسپشت ہوتی تو یہ کروڑوں کماتے ایسے کروڑوں کما دیں گے لیکن 100 کروڑ کی میں بات کر رہا ہوں کروڑوں 28-39 کی ٹھیکی چل رہی ہے یہ سبھی ایک make up ہے 36 کے بعد ایک اچھا 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 لگا اس کے پہلے کماؤ گے دھری دھرے سٹیبلس کروگے اپنے زندگی پر 36 کے بعد جبردست multiple property کا یوگ سوری ریکھا بھی آدبھут اور آگے بھی multiple property کا یوگ سے بنے ہوئے مانگل بھی جاندار شاندار مزے دار ہے اس case میں وقت ایک سے زندگی پر جرور سے بنا لیتے ہیں اور بھاگی ریکہ بھی آپ زندگی کے last تک بڑی جبردست موضود اس case میں وقت کو بھاگی کا ساتھ ملتا ہی ملتا ہے تو 36 کے جبردست وپار یوگ آپ کے ہاتھ پر ایک تو آپ بودھ فنگر اتنی جبردست اتنی خطرنا اتنی mind blowing ہے دوسری آپ کی وپار کی ریکہ اتنی اچھے تو وپار سے دنلاف تو ہوتا ہی زندگی کو مزت جیئے مز میں رہیے اور کوئی ٹینشن مت لیجئے آگے کے لیے آپ زندگی بہت اچھی ہے تو یہ تھا ان کے تلے کا پونت ویشلیشن اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا لائک کر دے کمنٹ کردے شیئر کردے سسکرائب کردے اگر آپ رسطن میرے ساتھ دکھا دکھا کہ صحیح جانکاری پانا چاہتے ہیں ہمارا ویڈیو سپ مل جائے لے کے آپ سم پڑ کر سکتے دنیو